بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں باروائیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتے دار موت کی سختی میں مبتلا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنے رشتے دار پر غمگین نہ ہو اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں میں نے دیکھی اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی پس مذکورہ حدیث سے ملوم ہوتا ہے کہ نزا کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگیز نتیجہ نہیں ہوتی مسلمان کے حق میں اس پر عجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے ناظرین دس لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی حضرت سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں دس لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی ان کی روح آسانی سے نگلے گی حالت نظام انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں اور اگر بالفرض ساتو سمندر کا پانی وہ پی بھی لے تو پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے منہ قابل بیان ہے حضرت سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ دس لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے پانچ لوگ ہیں جنہیں موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی نرمی میں یسر ہوگی تو فرمانے لگے کہ صاحب سے پہلا شخص وہ جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراست کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے یعنی وراست کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بروقت پہنچاتا ہے ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بائی کب مجھے میرے باپ باپ کی وراست میں سے حصہ دے گا بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں جبکہ ان کا وراستی حق دینا فرض ہے دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا لیکن اسلام میں عورت کا وراستی حصہ دینا فرض ہے واضح رہے کہ والدین کی ترکہ میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شریح حق و حصہ ہوتا ہے والدین کے انتقال کے بعد ان کی ترکہ پر بیٹوں کا خود تن تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شریح حصے سے محروم وہاں نجیز اور سخت گناہ ہے بائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کی ان کا حق حصہ اس دنیا میں دے دے ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وائدیں آئیں ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی بالشت پر زمین بھی ازارہ ظلم لے گا قیامت کے دن ساتوں زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توک کی طور پر ڈالی جائے گی ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کی مراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی مراث کاٹ لے گا یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودی کی رسم ہے اور اس سے بڑا نقصان ہے جس طرح یہودی کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے گریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑی ہو گئی کہ جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثی حصہ نہیں دے سکتا البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بروقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے ناظرین بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے کھنجیر کا گوشت کھانا نمبر دو یتیم کی کفالت کرنے والا ایسا شخص جو یتیم بچوں کی اچھی تلیم و تربیت کرے گا اس کو بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاق فرمایا جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کی کھانے پینے کی ذمہ داری لی اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یتیم کی کفالت کرنے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت سے نوازا ہے کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا حضرت صاحل بن سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت یعنی شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا نمبر تین کسرت سے صدقہ دینے والا شخص یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا تو دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کسرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دا نہیں ہوگا نمبر چار نرم دل والے یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی گلتیوں کو بلا کر انہیں معاف کرنے والا ایسا شخص کے موت کو سختی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کی ساتھ نرمی اختیار کی تھی تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے کہ جن کے دل چیریوں جیسے ہوں گے یعنی چیریوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے نمبر پانچ ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے یعنی اپنے ماں باپ بیوی بچوں اور بہن بانیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے حلال کا لکمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے بزرگانے دین فرماتے ہیں کہ جب رزق کی تنگ ہونے لگے تو دسترخواں کو وسیع کر لیا کرو یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے انہیں خلانا پلانا صدقہ ہے لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی نمبر چھے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی میراج ہے اسلام و کفر میں تفریق ہے تو پانچ وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا نمبر ساتھ جو شخص کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے یعنی وہ شخص جو خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو پھر فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو حضرت علی حجویری گانج بخش رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں تو فرمایا اپنے مقدر پہ رویا کرو کیا تم اتنے سانگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی نمبر آٹھ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جس رقص کی دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور ان کی خوشی دلی سے پرورش کرے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے پھر جوان ہونے پر ان کی اچھی جگہ شادی کرے تو اس کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کو ان کی جوان ہونے تک پالا پوسا قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملایا نمبر نو راتوں کو قیام کرنے والے کو بھی موت کے وقت تکلیف محسوس نہیں ہوگی اور نمبر دس وضو کے بعد دو رکت نفل تحیت الوضو بقائدگی سے ادا کرنے والے کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو موت کے وقت سکتیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے آمین ناظرین کومٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں شکریہ